بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عبرش کے کہنے پر زندہ لڑکی کی تس سالہ زندہ لڑکی کی خربانی عرب والوں نے دی تھی یہ لوگ مکہ سے بان گھنے کے لئے جا رہے ہیں قاہینوں کا پورا گرہ ان کے ساتھ تھا وہاں پہ سیدنا ابو طالب سے آخا صلی اللہ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے وہاں سے ویدہ ہو کر مکہ میں اپنے مکان پر آئے مکان کیا تھا کچھ کچھا تھا کچھ پتھرکہ بنا ہوا کچھ آہتھا تھا بیتر کچھ کمرے میں نہیں ہوئے تھے جن کی چھتی اتنی نیچی تھی کہ کھڑے ہوئے چھوئے جا سکتی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ السلام مکان کے آہتھے کے اندر داخل ہوئے تو آپ کی پیاری سیدہ حضرت خدیجہ دوڑ کر استقبال کے لئے سواگت کے لئے آئیں اور آپ کے چہرے پر جلال دیکھ کر حیران رہے گئے انہوں نے پوچھا میرے سرساج آج کیا بات ہے طبیعت پر کیوں بوجھ محسس کر رہا ہے ایک حجور کی چٹائی پر لیٹ کر فرمایا مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو خدیجہ نے فوراں ترنت کمبل اڑا دیا اور ان کے خریب بیٹھ کر فکر میں ڈوب گئیں سیدہ خدیجہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی میں صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دے کر بڑی فکر ہو گئی تھی اور آپ ہر قیمت پر جانا چاہتی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اڑا خاموش لٹے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات معلوم کرنے کی حمد نہ ہو سکتا بڑی دیر بعد آپ نے کمبل اترا اور اٹھ بیٹھ سیدہ خدیجہ کی جان میں جان آئی انہوں نے پوچھا اب آپ کی طبیعت کیسی ہے خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی ہے پھر کہا خدیجہ آج ایک عجیب بات ہوئی سیدہ خدیجہ نے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی چہروں کو غور سے دیکھا پوچھا میرے سرساج کیا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گفہ ورن بیٹھا تھا کہ ایک خوبصورت شخص پاک کپڑ پہنے میں ظاہر ہوا میں بے اختیار اس کے استقبال کیلئے کھڑا ہو گیا اس نے میرے پاس آ کر کہا اقرع یعنی پڑھو میں نہیں پڑھتا میں نے پھر وعی جواب دیا اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر زور سے بھیچا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرع اسم ربکل لذی خلق یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے جس نے انسان کو گوشت کے لوتھلے سے پیدا کیا ہے پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علمہ سکھایا وہ جس نے انسان کو باتیں سکھائی جو اسے معلوم نہیں تھی سورہ مبارکہ کا ترجمہ ہے قرآن کی یہ صورت پہلی صورت کہلاتی ہے میں ڈر سا گیا وہ شخص چلا گیا خدیجہ یہ کیا عجیب بات نہیں ہے سیدہ خدیجہ نے کہا بیشہ کی عجیب بات ہے پر حضور اس سے پریشان کیوں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لئے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے سیدہ خدیجہ نے دل رکھنے کے طور پر فرمایا نہیں کہ آپ ہمیشہ رشتوں کو جوڑ سے ہیں سچ بولتے ہیں غریبوں کے خرچ پورے کرتے ہیں آپ میں وہ تمام خوبیاں جو اوروں میں نہیں ہیں پائی جاتی آپ مہمان نواز ہیں اور حق بات اور نیک کاموں کی وجہ سے اگر کسی پر کوئی مسئبت آ جائے تو آپ اس کی مدد فرماتے ہیں آپ چھپ ہو گئے اور صرف اٹھا کر سوچنے لگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کو بہت محبت تھی آپ کی خاموشی سے ان کے دل نے بڑا اثر قبول کیا انہوں نے کہا حضور ساتھ ورقہ بن نوفل کے مکان تک چل سکتے ہیں آپ نے پوچھا کس لیے سیدہ خدیجہ نے کہا آپ جانتے ہیں ورقہ بن نوفل تورات اور انجیل کے ماہر ہیں عربی زبان جانتے ہیں بڑے عالم ہیں اور وہ بتا دیں گے کیا بات ہوئی اور آپ پر کسی قسم کا اندیشہ تو نہیں ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچرے بھائی تھے تورت اور انجیل کے ماہر تھے عربی اور عبرانی زبان کو خوب اچھی طرح سے جانتے تھے بڑے اخل مند اور دور اندیش تھے عیسائی مذہب کی طرف رجحان تھا جب مکہ میں کوئی بہم واقعہ ہوتا تو ان سے مشورہ کیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ابھی چلنے کا ارادہ ہے سیدہ خدیجہ نے کہا حضور مجھے آپ کو دیکھ کر فکر ہو رہی ہے چندہ ہو رہی ہے بہتر تو یہی کہ اسی وقت تشریف لے چلی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو دونوں ورقہ کی مکان پر پہنچیں ورقہ سے ملاقات ہونے پر سیدہ خدیجہ نے وہ پورا واقعہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا تھا بیان کرنا شروع کی ورقہ بڑے غور اور توجہ سے سنتے رہے جب حضرت خدیجہ سب کچھ سنا چکی تو ورقہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں یہ وہی ناموں سے اکبر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس بات کو اور کھولئے ورقہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو تم کو خدا نے نبوت کے لئے چن لیا ہے تم آخری پیغمبر ہوگے تم وہ پیغمبر ہو جس کی خوشخبری تورات اور انجین میں موجود ہے آپ کی امت پوری دنیا میں پھیل جائے گی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا خدا نے میرے ذریعے سے کوئی نیا مذہب پھیلائے گا ورقہ نے جواب دیا آپ ابراہیمی مذہب کے علمدار ہوں گے ایک آش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ اسلام کی تبلغ کریں اور جب آپ کی خوم آپ کے بطن سے نکالیں خاص صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنکر بڑا تاجب ہوا آپ نے پوچھا میری خوم کیا مجھے نکال دے گی خانہ نے کہا ہاں دنیا میں جب کوئی رسول ہو کر آیا جس نے توحید کی تعلیم پیش کی اس کے ساتھ اس کی قوم نے دشمنی کا ہی برساؤ کیا اور آپ کے ساتھ بھی یہ ہی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا مگر وہ کون سا شکر تھا جس نے مجھے تین بار پیچھا ورقہ نے کہا وہ فرشتہ تھا خدا کا پیغام لانے والا جبریل ایمین وہی نبیوں پر آتے رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے مجھے جان جانے کا اندیشہ تو نہیں ہے ورقہ نے جواب دیا بلکل اتمنان رکھی اللہ آپ کا حامی اور مددگار ہوگا آپ کے ورقہ کی باتوں سے اتمنان ہوا آپ نے کہا اگر اللہ میرا حامی اور مددگار ہے تو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں آپ پر کتاب نازل ہوگی اور جو کچھ نازل ہو مجھے سناتے رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو میں ضرور سناتے رہوں گا چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طویعت سمل گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتمنان ہو گیا تھا سید خدیجہ کی فکر بھی ختم ہو گئی تھی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ دونوں اٹھے اور ورقہ بنوہ سلام کر کے اس کے مکان سے باہر نکل کر اپنے گھر کی جانب چل پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ اپنے مکان پر تشریف لائے کچھ کھجوریں کھا کر سو گئے صبح جاکتے ہی کچھ کھجوریں ایک چھاگل میں تھوڑا سا پانے لے کر گھر سے چلے چونکہ عبرش نے مکہ کے تمام باشندوں کو بتا دیا تھا کہ ان کے باپ دادا کے مذہب کے خلاف ان کے خداوں کے خلاف آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے جو آواز اٹھائیں گے اس لئے ہر عرب کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سے خوف پیدا ہو گیا تھا اور ہر آدمی آپ کو اس سے بھری نظروں سے دیکھنے لگا تھا لیکن صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظریں نیچی کیے چلتے اور اس کی پرواہ بھی نہ کرتے کہ کون کس جذبے سے آپ کو گھر رہا ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے نکلے کہ مبارک کندے پر ایک طرف ستو کا تھیلہ لٹکا ہوا تھا دوسری طرف کھجوروں کا بائیں کندے پر کالا ہونی کمبل پڑا تھا ہاتھ میں پانی کی چھاگل تھی صاف لگ رہا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر جا رہے لوگوں نے آپ کو دیکھا تیز نظروں سے دیکھا غضب بھری نظروں سے دیکھا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف بھی نہ دیکھا عادت کے مطابق سیر جھکایا چلتے رہے جب بیت الحرام کے پاس گئے تو تواف کیا اور مکہ سے نکل کر جبل نور کی طرف روان ہو گئے مکہ سے ہی تین میل کی دوری پر پہاڑ سوکے تھے نہ کہیں پیٹ نہ کہیں پوزے سیاہ جلاوہ پہاڑ لگ رہا تھا آپ پہاڑ پر پہنچ کر اس غار میں اسرے غار زیادہ بڑھانا تھا لگ بگ پونے دو گز چوڑا اور چار گز لمبا ایک اچھی چٹان غار کے اوپر اٹھے ہوئی تھی اس چٹان کی وجہ سے غار کے بیتر نہ دھوپ کی تیزی کا پتہ چلتا تھا اور نہ وہاں گرمہ ہوائیں چلتی تھی اس غار کا نام غاری ہرا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آبادے سے اشٹ گیا تھا تلیہ تنہائی اپنا لی تھی کئی دن آپ اسے غار میں رہے جب سطور خجورے ختم ہو گئیں تو صلی اللہ علیہ وسلم مکان پر تشریف لے آئے دوسرے دن پھر سطور خجورے لے کر چلے گئے کچھ دن پھر تنہا رہے جب سطور خجورے ختم ہو گئیں تو آپ مکہ واپس ہوئے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفار مروہ تک ہی پہنچے تھے کہ وہی شخص آپ کو پھر ملا جس نے پہلے آپ کو پکڑ کر بھیجا تھا یعنی سیدنا جبریل علیہ السلام سفید کپڑوں میں لٹا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ رکھ کر کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون ہوں اس نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت بھری نظروں سے جبرائیل کو دیکھ کر کہا فرشتہ جبرائیل ہاں فرشتہ جبرائیل وہ فرشتہ جو تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے اے اللہ کے رسول اب میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں کیا کہا میں خدا کا رسول ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں آپ خدا کے رسول ہیں خدا نے آپ کو چن لیا ہے میں تو امی ہوں لکھنا پڑنا بالکل نہیں جانتا خدا کی یہی مسئلہ تھے جبرائیل علیہ وسلم نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی دیکھتے سید ناجبرائیل غائب ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے چہرے پر پسینہ آگئے آپ جلدی یلدی گھر چل کر اپنے مکان میں داخل ہو گئے سید خدیجہ نے آپ کو دیکھا دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ آج پھر کوئی بات ہوئی ہے آپ کمرے میں جا کر چار پائی پر لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ سے فروا ہے مجھے کمبل اڑا دو سید خدیجہ نے کمبل اڑا دیا ابھی آپ کو لٹے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک جلال بھری آواز آئی اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھو اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی اور گزرگی بیان کرو پاک دامانی اختیار کرو اور شرک کی گنگی سے بچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھے آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے حضرت جبرائیل غائب ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی کی طرف دیکھا سید خدیجہ پاس ہی بیٹھی تھی اور دکھی اور غم میں ڈبی ہوئے آپ کو اٹھتے دیکھا تو کہے بیٹی میرے سرطانچ کیا بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کو پوری بات بتائی بولی ورکہ نے سچ کہا تھا آپ پر خدا کا پیغام نازل ہوگا اور آپ اللہ کی رسول ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا لیکن خدیجہ مجھے اپنی قوم سے ڈر ہے مجھے جو خدا حکم دے گا وہی کروں گا پر ڈر ہے کہ شاید میری قوم نہ مانے حضرت خدیجہ نے کہا یہ ڈر تو ہے لیکن کیا آپ قوم کے ڈر سے خدا کی حکموں کو پورا کرنے سے بچیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمائے ہرگز نہیں کبھی نہیں لیکن میں نہیں جانتا کہ خدا حکم دے گا اور میں کس طرح اس حکم کو پورا کرتا ہوں حضرت خدیجہ نے کہا اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو اس کے عذاب سے ڈراؤ اس کی بزرگی کی بڑائی بیان کرو بے شک خددہ نے فرمایا ہے لیکن آج عرب کا پورا علاقہ بزرگ کو پوچھتا ہے میری آواز کون سنے گا یقینا ہر آدمی ہر قبیلہ سارا حجاز اور سارا عرب میرا دشمن ہو جائے گا میں تنہا کس کس کا اور کس طرح سے مقابلہ کروں گا بے شک ایک آدمی کا نہیں ایک خاندان کا نہیں ایک قبیلہ کا نہیں سارے عرب کا مقابلہ کرنا ہوگا سید خدیجہ نے کہا پیارے نبی بولے مگر کچھ بھی ہو خدیجہ میں مقابلہ کروں گا خدا کی مدد کے بھرسے پر مقابلہ کروں گا کیا خدا میری مدد نہ کرے گا ضرور کرے گا حضرت خدیجہ بولے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب بڑے سنگدیل ہوتے ہیں جن بوتوں کو وہ اور ان کے باپ دادب بوچھتے تھے وہ کیسے چھوڑ دیں گے ان کی برائیاں سن سکیں گے کیا آپ کو معلوم نہیں کیا عبرشن مکہ والوں کے دل میں آپ کی طرف سے برائی پیدا کر کے آپ کے خلاف بھڑکا دیا ہے معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا مگر اللہ کا پیغام اللہ کے بندے تک ضرور پہنچاؤں گا اس کے بعد آپ چھوڑ گئے سید خدیجہ کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا یہ کہ وہ جانتی تھی خوب اچھی طرح سے جانتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں اور جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا بھی کرتے ہیں لوگ صدیوں سے بوتوں کی پوجہ کرتے چلے آ رہے ہیں جس وقت بھی اپنے بوتوں کے خلاف کچھ بھی کھا کوئی چھوڑے گا نہیں سب آپ پر ٹوٹ پڑیں اور ساتھ ہی قوم کا مقابلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے ہی کرنا پڑے گا اس خیال نے سید خدیجہ کو دکھی کر دیا اور آپ کام میں لگ گئیں کیا آخہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کس طرح سے کی کیا مشکلوں پیش آئی علم دین سیکھتے رہیے علم دین سکھاتے رہیے علم دین شیئر کر کے گرگر پہنچاتے رہیے اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو اپنی حفظ و عمام رکھے